آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تیوٹا کیمرے 2007 موڈل کا ریویو دوں گا پچیس سو سیزنی انجن کے ساتھ ان لائن فور سیننڈر پیٹرل انجن ہوتا ہے اس گاڑی میں اور یہ گاڑی اس وقت یہاں پر سیگر موٹرز راول بندی پر موجود ہے تو پرائس میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی اس گاڑی کی بتا دیتا ہوں ستائیس لاگ رو کا اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے دو ہزار ساتھ کا موڈل ہے ٹیوٹا کیمرے وائٹ کلر میں اس وقت یہ گاڑی سیگر موٹرز راول بندی پر موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل پریویو دیں گے آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتائی جائے گی آپ کو اس گاڑی کی سپیکس ان فیچرز بتائی جائیں گے اور تمام تر ایکسٹیئر اور انٹیئر کے بارے میں ڈیٹیل سے انفرم کیا جائے گا تو ویڈیو کو لاست تک دیکھیں تاکہ آپ کو گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل میں انفرمیشن مل سکے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی لیڈیس نوٹیفکیشن آپ کو موچ دی رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی کی تھوڑا سا فرنٹ سے اس کی باڈی وغیرہ دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو گاڑی کے بارے میں تفصیل سے انفرمیشن مل سکے اور آپ کو اس کی پینٹ وغیرہ کی بھی کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے یہ 2007 موڈل ٹیوٹا کیمرے ہے جو کہ 2500 سیسی ان لائن فور سیلنڈر پیٹرل انجن کے ساتھ آتی ہے اور پرائیس آپ کو میں ایک بار پھر بتاتا چلوں یہاں پر سیگل موٹرز راولپنڈی پر یہ گاڑی موجود ہے اور 27 لاکھ روپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو سیگل موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں گاڑی کو تفصیل سے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے اور پھر اگر آپ اس گاڑی کو کسی بھی گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر کے یا خود وزٹ کر کے تفصیل سے اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو میں آپ کو میکسوم چیزیں گاڑی کی دکھا دی جائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر آئیڈیا لگ جائے کہ گاڑی کس کنڈیشن میں ہے یہ دو ہزار سات کا موڈل ہے ٹیوٹر کیمرے ہے اور اس وقت یہاں پر سیگل موٹرز راول پنڈی پر موجود ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے اس سے متعلق آپ باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کا انٹیئر بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر کی میرے ہاتھ میں موجود ہے ریموٹ کی کا آپشن ہے اس طریقے سے اس کی کی ڈیزائننگ کی گئی ہے سمپل یہاں پر انلوک کا بٹن ہے لوک کا بٹن ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ٹرنک ریلیز بٹن دیا گیا ہے تو چلیے گاڑی کو انلوک کرتے ہیں اور آپ کو اس کا انٹیئر دکھاتے ہیں پرارارارارارارارم یہاں پر آپ کو پروجیکٹر لیمپس دیا جاتے ہیں جو کہ LED پروجیکٹر لیمپس ہوتے ہیں اس کی ہائی بیم کے لیے اور لو بیم آپ کو ہیلوجن میں دی جاتی ہے لیکن یہاں پر آفٹر مارکیٹ LED لیمپس لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ انٹی گریٹی تن سگنل کا اپشن ہے جو کہ ہیلوجن بلپ میں ہے اس کا فرنٹ بمپر آپ دیکھ لیں باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے اور یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز کا اپشن ملتا ہے فرنٹ پر اس کی گریل جو ہے یہ باڈی کلرڈ ہے وائٹ کلر کی اور اس کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹرمنگ دی گئی ہے کروم کی اس کی گریل میں اور یہاں پر ٹیوٹا کا لوگو ہے اور بمپر کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ لیں فینڈر کی اوپر یہاں پر تن سگنل کا اپشن ہے جو کہ ہیلوجن بلپ میں ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کا جو سائیڈ ویو میرر ہے یہ باڈی کلرڈ ہے اور الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ ہے اور یہاں پر ٹرن سگنل کا اپشن آپ کو نہیں ملتا کیونکہ اس کے فینڈر کی اوپر آپ کو ٹرن سگنل دیا گیا ہے دور ہینڈلز یہاں پر اس کے باڈی کلرڈ آتے ہیں اور یہاں پر کی ہول کا اپشن آپ کو اس کے دور کی اوپر ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا ریئر دور ہینڈل بھی اس طرح سے باڈی کلرڈ ہے اس کے دورز کی اوپر آپ کو اس طریقے سے سلور ٹرم ملتی ہے جو کہ کروم فینش میں پراپر میٹل کی ہے تو کافی خوبصورت سائیڈ لک بنتی ہے اس سے گاڑی کی جو ریئر ونسکرین ہے یہ ڈی فاغر کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر آپ کو وائپر اور واشر کی آپشن نہیں دی گئی سٹاپ لیمپ یہاں پر آپ کو ملتا ہے جو کہ ہائی ماؤنٹڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ریئر جو لائٹس ہیں بیک پر آپ کو تمام لائٹس ہیلوجن بلپس میں دی گئی ہیں لیکن لائٹس کی شیپ بیک سے اگر آپ دیکھیں تو کافی خوبصورت ہے مطلب یہ بیک یہاں ٹرنک سے ہوتے ہوئے اس طرف پورے فینڈر تک یہاں تک آ جاتی ہے اس کی لائٹس کافی پیچھے آ رہی ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس کی فرنٹ لائٹس دیکھیں تو سائز میں اس کی فرنٹ لائٹس بالکل شیپ وائز کرولا کی ہی طرح کی ہیں لیکن اس کی فرنٹ لائٹس تھوڑی سی زیادہ بڑی ہیں کرولا کی نسبت اس کے علاوہ بیک پر اگر میں باقی اپشنز کی بات کروں تو یہاں ٹیوٹا لکھا ہوا ملے گا میڈ میں ٹیوٹا کا لوگو موجود ہے یہاں پر ایک ٹریمنگ ہے جو کہ باڈی کلرڈ ہے لیکن یہ میٹل ہے اور یہاں پر ایک پلاسٹک کا پیس ہے جو کہ اس کی ٹریمنگ ہے اس کے ٹرنک کے اوپر ریئر بیو کیمرہ پری انسٹالڈ ہے اس طرف آپ کو کیمرہ لکھا ہوا مل جائے گا جو کہ کروم فینش میں ہے اور اگر ریئر بمپر کی طرف آئیں تو یہاں پر باڈی کلرڈ ریئر بمپر ہے یہاں پر آپ کو مڈ فلیپ سو بغیرہ پری انسٹالڈ مل جائیں گے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں پر بیک سائیڈ پر آپ کو اس گاڑی میں یہاں پر ڈسک بریکس کا اوپشن ملتا ہے جو کہ وینٹی لیٹڈ ڈسک بریکس ہوتی ہیں یہاں فرنٹ پر بھی آپ کو اس گاڑی میں وینٹی لیٹڈ ڈسک بریکس کا اوپشن دیا گیا ہے اور آلائی ویلز کا اوپشن یہاں پر اس میں آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا 225-60 اس کا ٹائر سائز ہے اس 16 انچز کے آلائی ویلز ہیں فرنٹ وینٹ سکرین بھی آپ دیکھ لیں اور وائپرز وغیرہ کی بھی کنڈیشن آپ یہاں پر دیکھ لیں میں کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں درائیور ڈور دیکھ لیں یہاں پر اس طریقے سے اس کے درائیور ڈور کی ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ بیسیکلی جو آپ کو وڈن پینل نظر آرہا ہے یہ بیسیکلی پلاسٹک کا ایک پینل ہے لیکن وڈن سٹائل میں اس کی دیزائننگ کی گئی ہے تو اس کے دور کی لک تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ بنتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پریمیم لک بنتی ہے دور کی اس کے علاوہ یہاں پر دور لیچ جو ہے یہ آپ کو کروم فینش میں دیا گیا ہے لیکن پلاسٹک کا دور لیچ ہے اور یہاں پر آپ کو اس کو lock اور unlock کرنے کے ایک بٹن دیا گیا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وینڈوز کو open down کرنے کے لیے بٹنز ہیں لیکن صرف ڈرائیور وینڈو آٹو ہے باقی تمام الیکٹرک ہیں یہاں پر آپ کو سینٹر لکنگ سسٹم دیا گیا ہے اور وینڈوز کو lock کرنے کے لیے بٹن آپ کو ملے گا نیچے ایک سپیکر کا option ہے سٹورج کمپارٹمنٹ کافی چھوٹا ہے پانی کی باڈل وغیر اکنے کی جگہ نہیں دی گئی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میٹل کی سکف پلیٹس ملتی ہیں جن کے اوپر آپ کو کیمرہ لکھا ہوا مل جائے گا اس کے علاوہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹرنک ریلیس بٹن ہے اور فیولیڈ اوپنر آپ کو دیا گیا ہے مزید اگر بات کریں تو سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائیڈ پر ایک اووائنٹ ہے ڈیزائننگ اس کی کافی خوبصورت ہے کرولا کے باقی ڈیش بورٹ سے اس کی ڈیش بورٹ کی ڈیزائننگ توڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی اگر یہاں پر دیکھیں تو ایک اووائنٹ موجود ہے نیچے سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز ہیں اور اس میں آٹو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز کا اپچن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو ہیڈ لائٹس ہیں اس کے واشر کے لیے بٹن دیا گیا ہے مزید نیچے آپ کو ٹرنک ریلیز بٹن ملے گا فوس پورک پاور سائیڈ ویل دیا گیا ہے جو کہ ٹلٹ این ٹیلسکوپی کلی ایڈجیسٹیبل ہے اور اس کے علاوہ مزید اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہارڈ پلاسٹک اور سوفٹ پلاسٹک کا کمبینیشن یوز کیا گیا ہے اور ڈیول کلر ٹون میں اس کی ڈیزائننگ ہے ایسارے سیئر بیک کا اپشن بھی موجود ہے اور ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل کی اپشن بھی یہاں پر آپ کو دی گئی ہے مزید اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر آپ کو کروز کنٹرول کا اس میں بٹن نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو کروز کنٹرول کا اپشن بھی ملتا ہے یہاں پر ہیڈ لائٹ سوچے ہیں اور یہ اس کی وائپر سوچے ہیں مزید اگر بات کریں تو سٹیرنگ ویل کی لیفٹ سائٹ پر دو ایووینٹس موجود ہیں اس طریقے سے ڈیزائننگ ہے اور ہیز لائٹ سوچ اس کا یہاں پر موجود ہے انفرٹینمنٹ سسٹم آفٹر مارکیٹ لگایا گیا ہے اور یہ ایک انڈرویڈ پینل ہے مزید نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس میں ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا اپشن آپ کو ملتا ہے جو کہ ڈیول زون ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول ہوتا ہے یہاں سے آپ دونوں سائٹوں کا تیمپریچر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایسی کا بٹن ہے ایئر کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں فرنٹ اور ریئر ڈی فوگر کے لیے بٹن موجود ہے اور یہاں سے آپ اس کے فین کو آف کر سکتے ہیں اور آٹو پر بھی رکھ سکتے ہیں مزید اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک پاور آوکلیٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک آپ کو یہاں پر ایسی ٹرے کا آفشن ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سیگریٹ لائٹر کا آفشن دیا گیا ہے